موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیز کے ساتھ میں حفظہ کور نظر ڈالتے ہیں آج کی ایڈ لائنز پر صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بشارن نے اپوزیشن پی ڈی ایم کی جانب سے سیاسی حالیہ جلسوں اور اجتماعات پر شدید عدد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں اس نوعیت کے اجتماعات عوام کو مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کا پھیلاؤ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور بڑے شہروں میں اس کا پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے اسے روکنے کے لئے ہمیں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا پارلیمانی سیکریٹری سیہر ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کے تمام علاقوں کی یقصہ ترقی پر یقین رکھتی ہے واشک میں سیہر سے متعلق تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا بلا شباب مسائل بہت زیادہ ہیں تاہم سرکاری سطح پر ہیلس انفرائسٹرکچر میں بہتری کے لئے اسلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں انہوں نے ایم ایس ڈی کو ہدایت کی کہ واشک میں فوری طور پر عوامی ضروریات کے مطابق عدویات پراہم کر کے ریپورٹ پراہم کی جائے ترجمان نئے بلوجستان کے مطابق کتے کے کارٹنے کی ویکسین کی جالی خریداری روزس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام ڈی جی ہیلس شاکر بلوج اور ایم ای شیخ خلیفہ بن زید ہسپتال عبدالغفار بلوج کی رفتار عدالت نے ملزمان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منسوخ کر دی ترجمان حکومت بلوجستان لیاکہ شاوانی نے کہا ہے کوئٹا سر میں صبح بھر میں جہاں بھی پرائیویٹ سکولز کھولے ہیں انتظام یون کو بند کریں گی کیونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ہم اپنے طلبہ و طالبات کے مستقبل کو تاوپر نہیں لگا سکتے ہیں کرونا کے کیسز میں زافے کے بعد کوئٹا کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے اب تک تمام ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو چرمانہ کیا جا رہا ہے بلوجستان پولیو ایمیجنسی آپریشن کے سی ای او راشد ازاق کے مطابق بلوجستان میں پولیو مہم تیس نومبر سے شروع ہو گئی ہے پولیو مہم کے دوران پچیس لاکھ کے قریب بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو مہم میں دس ہزار سے زائٹی میں حصہ لیں گی پولیو مہم میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاسی موبائلٹی میں نو سو اکتالیس فکس سائٹ اور پان سو چرانوی ٹرانزٹ پوائنٹ شامل ہیں اس سال بلوجستان میں چوبیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بازاروں میں فروغت ہونے والے گیس کمپریسرز کے خلاف کاروائی موسم سرما کے دوران کوئٹا میں گیس پریشر میں کمی کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سوئی سردن گیس کمپنی نے بازاروں میں فروغت ہونے والے گیس کمپریسرز کبزے ملے لیے بلوجستان ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق کوئٹا میں گیس لوٹ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے سوئی سردن گیس کمپنی نے کاروائی شروع کر دی ہے پی ایس بی ہال کوئٹا میں سپیشل بچوں کی گیمز منقید ہوئے مقابلے میں کمپلیکس ریڈ نیک کمپلیکس وائٹ کو ہرا کر میچ اپنے نام کر لیا بلوجستان سو بول اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری منزو سرپرہ سپیشل بچوں کی حسلہ افزائی کے لیے گراؤنڈ میں موجود تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال سپیشل بچوں کے لیے وائز اور گرلز ٹورنومیٹ بلوجستان سو بول اسوسیشن کروائی گی پاکستان بیپلز پارٹی کے زیرے اترمام 53 وی یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان بیپلز پارٹی کوئٹا کی جانب سے تقریب پینکات کیا گیا جس میں کوئٹا کے جیالوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی آئیے مزید جانتے ہیں سید شاہزیب شاہ کی اس رپورٹ میں پاکستان بیپلز پارٹی کے تیرپنوے یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان بیپلز پارٹی کوئٹا سٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت سابق سینیٹر روزی خان کا کرنے کی تقریب میں کوئٹا بھر کے جیالوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں بیپلز پارٹی کے صوبائی احتداران بھی شریک تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیپلز پارٹی کے مختلف صوبائی رہنما جن میں عجیوری وردب ملک اکرام بنگلزائی شریف خان کا کر کوئٹا سٹی کے صدر نوردین کا کر اور سابق سینیٹر روزی خان کا کر نے بھی خطاب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہے جو جمہوریت کی علمبردار ہے اور پیپلز پارٹی ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے جو آج گورنمنٹ کے دوستے وہ یہاں ایک بھی مجھے نظر نہیں آرہا ہے یہ سارے نئے لوگ مجھے نظر آرہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد پارٹی ہے جو شہیدوں کی پارٹی ہے ہمیں فخرے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں میں آج کے پروگرام کا منتظم نوردین کا کر سابق اور اس کی تمام ٹیم کا دل سے مشکور ہوں مکررین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں دی آج پیپلز پارٹی کو بنے ترپن سال ہو گئے ہیں ترپن سال میں ہم قربانیاں ہی دیتے آئے ہیں ساتھی شامل ہوئے ان کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے ایک اچھا پیسلہ کیا اس ٹیم لوگ اقتدار کی پارٹیوں کی پیچے باگتے ہیں مگر ان کو میں شہباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اقتدار کی پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی یہ اس طرح کم لوگ ملتے ہیں کہ وہ نظریاتی سیاست کرتے ہیں عوام کیلئے سیاست کرتے ہیں کیونکہ ٹیم کی کمی کے وجہ سے اور مغرب کا اظان بھی ہوا ہے پھر کسی اور جن تقریب کریں گے میں صرف اکرم بھنگلزائی صاحب کو یہ یقین جانی کراتا ہوں جیسے ہمارا شد جنسہ بھی ان کو یقین نہیں کرائے کہ آپ آگے بڑھے ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ ترپنوی یوم تحسیز کے موقع پر کیک بھی کارڈا گیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سیر چاہزیب شاہ مشرک اجڈی کوئٹا پاکستان پیپل پارٹی کے ترپنوی یوم تحسیز کے موقع پر سردار ملک اکرم بنگلزائی اور سابق شیریٹر روزی خان کاکر نے بھی تقریب سے خطاب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اعوذ باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروکار تقریب کے مہمان قصوصی جناب سابق سینیٹر اور آنے والا ایمینے اس علکے سے اور اسی علکے سے ایم پی اے جناب نوردین کاکر صاحب آپ کو ایڈوانس میں مبارک ہو اور اس کے علاوہ نوردین کاکر کا دمبرہ ہم مبارے صاحب ہے نوردین کاکر کا دمبرہ ہم مبارے صاحب ہے اس کے علاوہ زلی صدر جناب ولی محمد کلندرانی صاحب میر سنولا جتک صاحب بروری سے میرے ساتھ آنے والے جناب صورت خان صاحب میر حسن صاحب اور دیگر ساتھی جن سے میں معادرت کے ساتھ میں ایک نو مولود پیپلز پارٹی کا کارکون ہوں آپ کے ساتھ ہوں آپ سے بخاتب ہوں سلام علیکم پیپلز پارٹی کے عروج اور زوال کو میں نے دیکھا ہے بلستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی ہم ہوش میں تھے اور اس دور کو بھی ہم دیکھتے آئے اور بلستان میں جب اس کی گورنمنٹ بنی اس کو بھی ہم نے دیکھا اور بہت سارے تقریبات میں ہم نے بہت سارے جیالوں کو میں نے دیکھا جو آج گورنمنٹ کے دوست تھے وہ یہاں ایک بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ سارے نئے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں وقت کے دوست اور ہوتے ایک صدار کیونکہ میں تازہ ترین پارٹی میں شامل ہوا ہوں جہاں دو پارٹیوں کی بلستان میں اور مرکز میں گورنمنٹ تھی لیکن ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی بس پارٹی میں شامل ہوئے اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نوردین صاحب جناب روزی خان صاحب ان کو آپ نے نہیں بھولنا ہے جب آپ کو اقتدار ملے ان لوگوں کو نہیں بھولنا ہے ان کی شکلیں ایسی طرح سے یاد رکھیں کیونکہ وقت کے ساتھ اقتدار کے ساتھ کرسی کے ساتھ طاقت کے ساتھ لوگ اور دوست اور آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں ہم نے ہی بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آج پیپلز پارٹی کو برستان میں زندہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے نوردین صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں روزی خان صاحب آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس پارٹی کو آج زندہ کیا ہوا ہے میری پیپلز پارٹی میں آج پہلی تقریر ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی تقریر کیسے جاتی پارٹی میں نہیں میرے جذبات پرانے جیالوں سے پرانے اولیداروں سے مختلف ہیں میں بہت ساری لوگوں کی مشکلات ان کی پریشانیاں ان کے دکھ ان کے تکالیف کو لے کر آپ کی پارٹی میں شامل ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی میں آنے کے بعد آپ کی پارٹی میں ان تمام بیواؤں کے یتیموں کے لاچاروں کے مسائل حل ہوں گے آپ کی پارٹی میں حل ہوں گے جو میری پارٹی ہے وہ آپ کی پارٹی ہے کیونکہ میں اس پر فرش ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پارٹی میں شامل ہوئے ہمیں یہ ایک تصور تھا بہت سارے دوست آج یہاں پہ بیٹھے ہیں عمر بنگل جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ جو شامل ہوئے تھے جس دن اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نئے دوستوں کو ویلکم کریں گے ہم بڑے شاندار طریقے سے آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے کہ شاملیت کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے پارٹی کے منشور کیا ہے ایک دوست نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی سینئر نے کہ ان کو بھٹوں کا عظم بتایا جائے ان کو بھٹوں کا نظریہ بتایا جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی نظریہ کا آج شامل ہوئے ہمیں کئی دن ہو گئے ہیں ہمیں کسی دوست نے پانی کا سلا بھی نہیں مارا ہے کہ آپ آئے ہیں ہم آپ کو پانی کے دعوت دیتے ہیں لیکن یہ گھر یہ وہ وائد گھر ہے جس سے ہماری شمولیت کے بعد یہاں پہ ہمارا کھانا کیا اور ہمیں ویلکم پارٹی دیا مجھے مجھے آج دو وزیر یہاں پہ جہدہ آ رہے ہیں بڑے مجھدار طریقے سے مستقبل کے ایک وفاق میں اور ایک شوبی میں بیٹھا ہوا یہ انشاءاللہ ہوگا اللہ کے اپنے سے یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پلیر فارم پہ یہ جگہ خالی ہے بلستان یہاں پہ سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ گورنٹ کر رہا ہے اس وقت ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لوگ آج مہنگائی کے صحت کی ادیم سہولیات بے نزگاری سے تنگا چکے ہیں لیکن اس تمام چیزوں کا زالہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتا ہے اور پارٹی نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ اس تمام تکالیف کو لے کر کیونکہ یہاں پہ مجھے زیادہ سرودہ دار نظر آ رہے ہیں آپ کے پارٹی کے اور کچھ جیالی نظر آ رہے ہیں مجھے نئے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ میرے علاوہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس خالی میدان کو آج اگر نہیں جیت سکے جس طرح سے سابقہ جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ ہو گیا ہے آپ کے پارستان میں ایک بھی آپ کا ممبر نہیں ہے کہیں پہ اس پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں کیوں شامل ہو رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آخری امید ہے پاکستان میں کہ جو یہ دریبوں لاچاروں اور بیواؤں اور یتیبوں کا جو ہے وارثی کر سکتا ہے مردین کاکر صاحب آپ اپنے ہلکے میں برپور محنت کر رہے ہیں آپ کے ہلکے میں جگہ جگہ کے لیے کے لیے اپنے یونٹیں قائم کر دی ہیں آپ تو باقتیار ہیں ماشاءاللہ پارٹی کے عددار بھی ہیں ہم تو احران ہیں کہ یونٹ کو لے کس کو بلائیں کس کو دعوت دے کہ وہ آئے ہمارے یونٹ کے افتتہ کریں میں تو ابھی تک ریسٹرٹ بھی نہیں ہوں میرے پاس تو آپ کی ممبرشپ کارڈ ہی نہیں ہے میرے پیچھے میرے سمجھولیت کے بعد آج سلیاب کے علاقے میں بروری کے علاقے میں بہت سارے لوگ آج میرے منتظر ہیں کہ آپ ہمیں دعوت دیں اپنے پاس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں میں نے کہا مجھے دعوت پہلے والے لیے پوچھنا ہے آپ کو دعوت دیں آپ لوگوں کو میں شکوا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن یہ چیزیں بتا رہی ہیں پارٹی کو یہ پارٹی ہے یہ پشدونوں کی نہیں ہے یہ بروچوں کی نہیں ہے یہ سندھیوں کی نہیں ہے یہ پاکستان کے تمام قوموں کے بسنے والے لوگوں کی پارٹی ہے یہاں پہ ایک کرسن بھی میرے قط کے برابر ہے یہاں پہ ایک نرسی بھی بارکت کے برابر ہے یہاں پہ دول بجانے والا بھی بارکت کے برابر ہے یہاں پہ سارے بھائی ہیں سارے ایک کے سینے ہیں زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ماشاءاللہ 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 یہ چلے کعوازی کعوازیتر سے بڑا پوچھورت آرہا تھا وہ نارے نہیں لگا رہا ہے نارے 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 بھٹو جیے 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 بھٹو نارے 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 بھٹو جیے 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 بھٹو یار یہ دیکھیں اگر یہ سندھ میں ہوتا نا تو آپ لوگ خدا کی قسم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں زندہ کے ساتھ کیونکہ ابھی تک ہم لوگ تازہ تازہ پشتر خواہ سے آئے اس پارٹی میں شامل ہو گئے مادرات کے ساتھ کوئی بی ان پی سے اس پارٹی میں آگیا ہے کوئی بی ٹی آئی سے آیا ہے کوئی باپ سے آیا ہے سب کا ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ کس کا نارے لگا رہا ہے پہلے کس کا لگاتے تھے ابھی کس کا لگا رہا ہے تو میں نارے لگاؤں گا آپ میرے ساتھ لگا ہے نارے 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 بھٹو ہم سائیوں کو پتہ لگیں بھائی نوربین صاحب نے آپ ایک فنکشن کیا ہوا ہے ہم سائیوں پہ بھی آواز آپ کی نہیں جا رہی ہے اگر آپ بھٹو ہم سائی، ہم سائیوں پر کوئی بھٹو ہم سائیوں پہ میکنی ہم سائیب ہم سائی، ہم سائی، ہم سائیوں پہ میکنی آپ لوگ انشاءاللہ میں ایک کارکھون کی حیثیت سے آپ لوگ کے پیچھے ہوں آپ آگے ہو جائیں پیپلز پارٹی کو آگے لے کے چلے اس کو بھائیوں والا ماحول بنائیں اس میں عزت والا ماحول بنائیں اس میں لسانیت کو دور کریں اس میں بھائی سارے کے فروغ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی بڑی اچھی پارٹی ہے بڑی خوبصورت پارٹی ہے میں نے تیس سال صحافت کی ہے تیس سال میں آج بھی دین چال چینلوں میں ایز اینکر آتا ہوں میں نے تمام شاہ سردانوں کو دیکھا ہے تمام پارٹیوں کو دیکھا ہے اس کے بعد میں اس پارٹی میں شامل ہوا ہوں آج بھی میں لکھ رہا ہوں ہم تمہارے ساتھ وقید صاحب دو منٹ مجھے دیں گے پہلا مکہ ہے میرا اس کے بعد ہی کروں آج بھائی آج بھائی صاحب نے بڑا زبردست تقریر کیا بھی مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو کوئی منہ نہیں کر رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی پشتون کا گھر نہیں ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے یہ میرے ایک بنگلزئی کا گھر ہے یہ میرے ایک بھائی کا گھر ہے اس کے لیے اب پارٹی والا محاملہ نہیں رہے گا اگر کسی نے پھنگا لیا تو سارا بنگلزئی قوم اس کے ساتھ ہوگا نورجین کے ساتھ انچانا ہم تو ہم تو یہ خواب لے کر آئے کس پارٹی میں آنے کے بعد آگے حکومتیں ہوں گے وزارتیں ہوں گے میرے گاڑی پہ بھی ایک خلق لگ جائے گا جھوٹ موٹ کا میں بھی لگا کے گھوموں گا دوستوں کے پیچھے لیکن ایسے نہیں ہے یہ تکلیف اٹھالی پڑے گی ہمیں آگے جل کے جیل بڑوں تحریک پر ہمیں کرنی پڑے گی یہ گانٹوں بڑا سیج ہے سیاست ایسے نہیں ہے جس طرح سے ملتان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کے چاروں پیٹے ارسٹ ہیں جگہ جگہ انہوں نے کھنٹیرے کھڑی کر دی ہیں آپ کی یہ تھوڑی سی تحرار سے حکومت نہیں ہی لے گی بھائی آپ کو منظم کرنا ہوگا پارٹی لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ گرگر جائیں پیپس پارٹی کا پیغام پہنچائے جو دوست ناراض ہے ان کو خوش کریں بہتوں نے مجھے کہا کہ آپ کے سینئر دوست ناراض ہیں پیچھے ہو گئے ہیں مجھ سے نئے لوگ آگے ہو رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں پہلے سینئر کا اترام کرتا ہوں پہلے سینئر ہم اس کے بعد جونئر ہم اس کے پیچھے ہوں گے ہمیں کسی ہی عدے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کارٹون کیے سے صرف پیپس پارٹی میں آئے ہیں اور انشاءاللہ بولان کا دیکھو بولان کا دیکھو بولان کا دیکھو ہٹو ہے ہٹو ہے میرے جیالو میرے جیالو میرا وقت میرا وقت جا رہا ہے بار بار اٹھ رہا ہے آپ کی نارک میں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی ختم کریں میرا میرا میں جو آپ سے زندہ بات میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ معاملات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں کس رخ پہ آپ لوگوں کو پارٹی میں علا سکتے ہیں کون سے مسائل ہیں لوگ تنگ ہیں پیپس پارٹی گورنمنٹ کر چکی ہے پی این پی صوبے میں گورنمنٹ کر چکی ہے پشتنخواہ گورنمنٹ کر چکی ہے نور یہاں پہ گورنمنٹ کر چکی ہے آپ کی بھی گورنمنٹ ہو چکی ہے کس زمانے میں آپ کی بھی وزیر سے لوگ آپ سے بھی تنگ ہیں کبھی فیس بک کو پیپس پارٹی کو بھی لوگ گورا کہتے ہیں کبھی نور کو بھی کہتے ہیں کبھی بین پی کو بھی کہتے ہیں لیکن آج کا جو پیپس پارٹی ہے وہ ایک ینگ اور نوجوان جو ہمارے چیرمن ہے بلاوال بٹو صاحب آج اس کے ہاتھ میں یہ ساری باقتورٹ فرمار لی ہے آج صاحب ملتان میں ہیں اور وہ سفر میں تھے تربی گاڑی میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور تحریک کو کامیاب کرنے کیلئے ہم مجھے نہیں پتا ہے ہم یہاں پر آئے ہیں تو جلسے کے کیا اشر ہو گیا پتہ نہیں ہو رہا ہے ہم بے خبر ہیں اس سے لیکن یہ کہ سب کی نظریں اسی ملتان کے جلسے پر لگی ہوئی ہیں ہو رہے ہیں ہو پھر ہونا چاہیے نعرہ بٹو یہ وہ آپ کی طاقت ہے جو گلتان میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے ساری فیضوں کو کل اٹھا کے لے کے کہتے ہیں یہ جو سرکاری الکار ہے مادرات کے ساتھ یہ جس کی لاتھی اس کی بینس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں جب پیپلز پارٹی کی کوئر ہٹھتی جو ان کے کرتیاں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے نہیں ہوتے جو پھر کرتیاں اٹھا لیتے ہیں مادرات کے ساتھ ہمارے پاس اسے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم کو تبدیل کرو اس تالصوب سے نکلو پھر کا پرستی سے نکلو ایک پرنٹ فارم ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت شکریہ آپ سب کا میں اچھکزی صاحب کا اور ان کے سارے دوستوں کا مشکور ہوں بہت شکریہ ملک ولی معامد وردک صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی شامل ہوئے سردار اکرم بگلزائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی شامل ہوئے جو بگولا چکزی صاحب پروفیسر شفیق اللہ صاحب رحمت لالہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی شامل ہوئے ان کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے ایک اچھا پاسطلہ کیا اس ٹائم لوگ جو ہے اقتدار کی پارٹیوں کی پیچے باتتے ہیں مگر ان کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اقتدار کی پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان آوائی پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی یہ اس طرح کم لوگ ملتے ہیں کہ وہ نظریاتی سیاست کرتے ہیں عوام کیلئے سیاست کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی کے وجہ سے اور مغرب کا اذان بھی ہوا ہے پھر کسی اور تقریب کریں گے میں صرف اکرم بھنگلزائی صاحب کو یہ یقین دیا نہیں کراتا ہوں جیسے ہمارے شکریف خیلٹی صاحب نے بھی ان کو یقین دیا نہیں کرائے کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ ساتھیوں کو مجورہ کریں آپ ساتھیوں کو پیپل پارٹی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ علی بازد جتک بھی آپ کے ساتھ ہوگا اسی پروگرام میں علی محمد قلندرانی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوگا نوردین بھی آپ کے ساتھ ہوگا یہ سارے جیالی صامان یہ سارے سینئر قیدت جو بیٹا ہوئے یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا میں ایک دفع پھر پاکستان پیپل پارٹی کوشتن سیٹی کے تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کم مختصر وقت میں اتنا عظیم شام پروگرام مناقش کیا اور انشاءاللہ یہاں پہ جو ہمارے ایک ساتھی اکبر شاندی گلت کیا کہ سینئر ساتھی کو ملواتے وہ نیتیں انشاءاللہ سینئر ساتھی آج بھی سٹیج میں بیٹی ہوئے اور انشاءاللہ اندک کے لئے آپ کے جو بھی پروگرام ہوئیں گے انشاءاللہ سینئر ساتھی آپ کے ساتھ ہوگا ایک دفع پھر میں تمام ساتھیوں پر شکریہ دا کرتا ہوں ملک کو ترقی کی راہ پر کامزن کر دیا ہے حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لئے کام کر رہی ہے آئیے مزید جانتے ہیں سید شاہ زیب شاہ کو دیے گئے اس انٹرویو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی بھی صوبے میں دیکھا جائے تو سیاسی افراد کا بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور خواتین اگر سیاست میں ہو اور وہ اہم رول ادا کرے تو بہت بڑی بات اس لئے میرے ساتھ موجود ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسیمبلی کی ممبر بھی ہیں اور آپ چیئر پرسن ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کی منورہ مونیر صاحبہ میڈم پیلہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ جام صاحب نے خود ایڈمیٹ کیا کہ دپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جام صاحب کے بڑے گہرے نظر ہیلتھ پہ کیونکہ ہیلتھ ہماری وہ شعبہ ہے کہ جہان سے ہماری اگر کسی کے پاس ہیلتھ ہوگا تو وہ بلب نہ غربت سے مر سکیں گے نہ بیروزگاری سے مر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس ہیلتھ ہوگا اگر سی ایم صاحب نے یہ بات کہا ہے تو لازمی کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کی اس نے یہ کہا ہے لیکن میں جب سے منتخبی ہوں تو ہم نے الحمدللہ اپنے آسپٹلز کا وزٹ کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے ادوار سے ہم نے بہتر پایا ہے اس کو تو میں اپنے طرف سے جام صاحب کو ضرور یہ کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ یہ جبکہ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے اور ڈاکٹر ربابا صاحبہ جو کہ خود بھی ڈاکٹر ہے اس نے پارلیمانی سیکٹری بنایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان ایلتھ ڈپارٹمنٹ میں خام ہو رہا ہے اور ریسنٹلی جو ہم نے وزٹ کیا ہے اس پہ ہم نے بڑا اچھا ریزلٹ پایا ہے کیونکہ پہلے اگر آپ سیول ہسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی صفائی کا سسٹم نہیں تھا اسپیشلی میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی لیبر رومز کے جہاں دنیا جہاں کی اسپیشلی پورے بلوچستان کے فیمیلز آتے ہیں تو اس دفعہ جہاں ہم نے وزٹ کیا تو پچھلے ادوار سے بہت زبردست اس کو پایا ہے تو جام صاحب کو اگر ایک ریزلٹ دینا چاہیں گے اس پہ کہ اس نے بڑے دلدہ درے ہی سے اس پوائنٹ کو آئی لائٹ کے اٹمیز کہ وہ اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں ملکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہے جب صوبائی خود مختاری آتی ہے تو صوبہ خود اپنے دیسیجن خود کر سکتے ہیں یہی اس مہنگائی کنٹرول کرنا یہ جو آپ کے انتظامیاں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنا جو ان کا ذمہ داری ہے جو ان کی اپنی رسپونسبلیٹیز تھی ان میں کوئی خاص انہوں نے انٹرسٹ شوہ نہیں کیا اس وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ گئے دوسری طرف سے میں سمجھتی ہوں اگر مافیاز خود زیادہ طاقتوار تھے تو اس مافیاز کو تقویت دینے میں یہ ہمارے جو انتظامیاں ہیں انہوں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے ڈیلی مارکیٹس میں جا کے ان کے جو کمیٹیز ہوتے ہیں ان کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا اگر لوگ کہتے ہیں کہ پی جی آئی کے گورنمنٹ میں مہنگائی ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بڑے لیول پر ہوا ہوگا لیکن یہ جو ڈسٹک کے ڈیلی روٹین کے جو آلو پیاس ٹماٹر گوشت کے قیمت ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کسٹمر یا کوئی دکاندار خان صاحب کو دو چار گالیاں دے کہ اپنے پچاس والے چیز پانچ سو میں بیجیں گے اس میں خان صاحب کیا کا قصور ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اتنی اویرنس ہونا چاہیے اگر کم کئی امپرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں کئی خریداری کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا ریٹ لسٹ کتر ہے آج جو گورنمنٹ نے آپ کو ریٹ لسٹ دیا ہے کیا آپ اسی ریٹ لسٹ پہ دے رہے ہیں تو اگر ہم عوام میں یہ شہور آئیں گے تو میں سمجھتے ہوں خان صاحب کو بھی سپورٹ ملے گا فیڈرل گمیٹ کو بھی ملے گا اور سوبوں کو بھی ملے گا کہ ہم جو اپنے شہور کے عوالے سے بھی ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کر سکتے تو اگر ڈسٹرک انتظامیاں ہمارے ساتھ تابون کریں گے تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اس نے کے پی اور پنجاب میں جہاں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے وہاں انہوں نے ایسی پولیسی بنائی اب وہاں اس ٹک میں سمجھتے ہوں کہ وہاں کے ڈی سیز بھی دس سے پندرہ روپے کے وہ جہاں وہاں شاپ سے ان کو آلہ ہو کر رہے ہیں باقی جو ہے وہ گورنمنٹ ریٹس پہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ انقریب فیڈرل گورنمنٹ کی جو آنے والی دو سال تین سال ہے وہ انشاءاللہ ضرور پاکستانی مہنگائی کے حوالے سے لیلش دیں گے دیکھیں جی اگر آپ سٹس گورنمنٹ جوپ کوئی نوکری یا روزگار کہتے ہیں تو خان صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں پریویٹ سیکٹر میں اتنا جوپ کریٹ کروں گے کہ پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اب بدقسمتی سے پاکستان کی کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو روزگار ملے گا تو گورنمنٹ سیکٹر میں ملے گا کوئی دوسرا کام اس کو روزگار کنسیڈر ہی نہیں کرتے آپ نے دیکھا کہ یہ کوویٹ کی وجہ سے اتنا خان صاحب نے بڑا ریلیف عوام کو دیا وہاں آپ کے جوہے جو کنسٹریکشن کا ہم تو ان کو کاروبار روزگار ہی کہیں گے ان میں لوگوں کو اتنا اپرچنوٹیز دے کہ لوگوں کے گھر بھی چل سکے اور لوگوں کے جوہے مسائل بھی نہ بڑے تو یہ میں سمجھتے ہوں کہ خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں روزگار دوں گی تو وہ روزگار دینے کے لیے اپرچنوٹیز کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزگار کیا ہے روزگار صرف گورنمنٹ جاب نہیں ہے سرکاری ملازمت صرف نوکری اگر آپ اس کو جاب کہتے ہو تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ مطلب آپ کی ویسٹ آف ٹیم ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کسی سرکاری گورنمنٹ میں جواب کرتے ہو تو آپ کا پورا زندگی اسی آسرے میں لگ جاتے کہ میں کہیں جا کے ریٹیر ہو جاؤں یا بیٹی کی شادی کراؤں یا اپنے اور بیوی کی اج کراؤں میں سمجھتے ہوں کہ خان صاحب نے لوگوں کی وہ مائنڈ بنایا ہے وسیطر مائنڈ بنایا ہے کہ نکلو بزنس کرو آپ اپنا مستقبل بناو یہ روزگار جو خان صاحب دے رہے یہ ار کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہے اسپیشلی وہ لوگ جن کے ستر بہتر سالوں سے یہ برینواش کیا گیا ہے کہ آپ کو ہم گورنمنٹ جاب دیں گے آپ ایک جو ہے غلام کی طرح اپنی زندگی گزارو تو خان صاحب وہ لیڈر ہے جو عوام کے لیے سوچتے ہیں جو پاکستانی عوام کے لیے ایسے اپرچنیٹیز کر رہے ہیں جو کہ پندرہ بیس سال بعد ان کو فائدے ان کو مل سکتے گے اس اپرچنیٹیز سے ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے جو بلوچستان سے ہمارے لیڈی ایلٹ ورکرز نے بلوچستان کا جو اسپیشلی میں کہوں کہ بلوچستان کے لیڈی ایلٹ ورکرز نے پنجاب اور کے پی کے ساتھ مل کے فیڈرل میں انہوں نے مرکز میں اپنا احتجاج کرانے فیڈرل پہنچ گئے تو وہاں مروس میں میرے بھی کچھ دوست تھے جہاں مجھے انہوں نے بلائیا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا ان کی ان کی ایشو کو میں نے پی ایم تک پہنچایا ان کی ایشو میں نے تمام ریلیونٹ جگون تک پہنچایا تو وہاں جب ہمیں یہ ایشو پہنچانے کے بعد ہمیں پتا چلا یہ تو مطلب ڈومین میں نہیں آرہے ہیں فیڈرل کے تو ہم اس کو کیسے سوف کریں تو میں آپ کی چینل کی تواسع سے یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمیں ستر بہتر سالوں سے ہمیں یہ برینواش کیا گیا ہے کہ آپ کا ہمیشہ فیڈرل نے مطلب اس پر ڈاکہ ڈالا ہے فیڈرل نے چینل ہے لیکن میں سمجھتی ہوں ایک چیز فیڈرل کے ڈومین میں نہیں آرہے تو فیڈرل کہاں سی چینلیں گے تو بلوچستان کیا پھاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جو فیڈرل کے ڈومین میں ہے وہ فیڈرل کا ہے جو پرووینسز کی ڈومین میں آپ ان کے بلے فیڈرل پہ کیوں ڈالتے ہیں یہ فیڈرل پہ نہیں ہونا چاہیے تو الحمدللہ آج لوگ باشہور ہو چکے وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کیا ہے اور پرووینسز میں کیا ہے آپ نے بات کی بلوچستان کے حقوق تو میں سمجھتے ہوں کہ پہلے اس سے پہلے ستر بہتر سالوں سے جو نمائندہ ہم ان کو بیچتے تھے نمائندہ واپسی پہ آکے ہمیں یہی کہتے تھے کہ فیڈرل ہمیں سپورٹ نہیں کہلے فیڈرل ہمیں نہیں دے رہے مرکز ہمارے حقوق کھا رہے آج میں سمجھتے ہوں کہ مجھے فیڈرل نے سب کچھ دکھایا ہے کہ یہ آپ کا حقوق ہے ایز نمائندہ ابھی آپ کی پر ڈپینڈڈ ہے کیا کھاؤگے کیا لگاؤگے یہ فیڈرل نے مجھے کہا ہے تو اس سے پہلے تاغذوں میں بلوچستان کو فیڈرل نے بہت کچھ دیا ہے وہ بلوچستان کے بدقسمت قوم پہ نہیں لگا ہے وہ ہمارے اکمرانوں کے خاندانوں پہ لگا ہے وہ ہمارے اکمرانوں کے ترقی پہ لگا ہے تو الحمدللہ ابھی جو تحریک انصاف کے گورنمنٹ ہے اور جہاں بلوچستان میں ہم ان کی کولیشن میں ہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ ڈائی سال جو کولیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے گزرے ہیں تو پچھلے بہتر سالوں سے باری ہے وہ اس لیے باری ہے اس کے ڈومین میں کیا رہے اور ہمارے اکمرانوں کی کیا ڈیمانڈ ہے دیکھیں پی ڈی ایم کی ججدوں پہ پی ڈی ایم کی سیاست پہ یہ گلگت کا الیکشن ایک بہت بڑا کوئیشن مارک ہے اگر پی ڈی ایم کوئی سیاسی ویجن رکھتے ہو اگر ان کا کوئی سیاسی ویجن ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ حوام ابھی بھی خان ساab کو چاہتے ہیں حوام ابھی بھی خان ساab کے پولیسیوں کے ساتھ اگری کرتے ہیں ٹیک ہے یہ ذرا مشکل وقت ہے یہ گزر جائے گا لیکن خان ساab کی جو پولیسی ہے وہ پاکستان کی لیے لانگ ٹرم انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے نسلی ہیں وہ ان پولیسیوں سے مستفید ہو جائیں گے پی ڈی ایم چاہتے ہیں فیڈرل گرمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے لیے جو ان کے چوری کے پیسے ہیں جنہوں نے وہ چوری کیا جو مطلب ان کے جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں خان ساab کو بلیک میل کر کے تو خان ساب انشاءاللہ وہ ایماندار اور نیڈر لیڈر ہے ان کو اپنی گرمنٹ کی پرواہ نہیں ان کو پاکستان کی آنے والے نسلوں کی پرواہ ہے پاکستان کی بیترین فیوجر کی پرواہ ہے دیکھ لیں کہ آپ ریسنٹلی نواز شریف اور اس کے کمرانوں خاندان نے جس طرح پاکستان کے عوام پر حکمرانی کی اور جنہوں نے پیسے کمائے تو آج جس طرح اس نے اپنی ماں کو پارسل کیا ہے اس کی میت کو تو انشاءاللہ کل نواز شریف کے بھی ان کے بچے اس طرح پارسل کریں گے جس طرح نواز شریف کے بیٹوں نے اس کی ماں کو پارسل کیا تو یہ پاکستان کے عوام کا وہ اس معصوم عوام کا حق ہے جنہوں نے اپنے خاندانوں پر لگا ہے تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں یہ فیصلہ انشاءاللہ ضرور خان صاحب کے اور پاکستان کے بیکرین عقم میں آئیں گے لیکن جی میں بلوچستان کے خواتین کو آپ کے چینل کی دلیو یہ پیغام دینا چاہوں گے کہ عورت جب گر سے نکلے ایک پوزیٹیو وے کے ساتھ نکلے اگر آپ پوزیٹیو وے کے ساتھ نکلو گے آپ اپنے کام کے ساتھ سینسیاں رہو گے آپ میند کرو گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی آپ کو کامیاب دیتا ہے ہم نے اس کانسپٹ کو ختم کرنا ہے کہ بلوچستان کے عورت بیک وڑ ہے نہیں بلوچستان کے لوگ الحمدللہ ٹیلنج سے بری پڑی ہے میں سمجھتے ہوں کہ مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے ان بچیوں پہ جو آج کل اسپیشلی ایسی ایسی کر کے میدان میں اترے ہیں اور جو پرفارم کر رہے ہیں اسپیشلی میں ایسی کوئٹا جو آج کل میں دوسری تیسری ڈسٹکس میں ایسی لگے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی بچیاں ہیں جو ٹاٹوں سے نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک لگن اور محنت کے ساتھ یہ مقام اچیو کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے بچیوں کو مجھ جیسے اور ان عورتوں کو جو کہیں پہنچے ان کو رول موڈل بنا کے پوزیٹیو اپنا ایک میسج دنیا کو دینا ہے کہ بلوچستان بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس سوسائیٹی میں اپنے عورتوں کے ذریعے تینکیو جی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashwick.com.pk